پرشنوں کے اتر بھی ہم نے نکال لیا تھے ابھی ہم آگے پرکریر کو بڑھائیں گے پرشن سنکھیں نو پہ چلیں گے کیونکہ ہم نے آٹھ تک کے کوشن کو دیکھ لیا تھا کر لیا تھا ابھی آگے بعد کو بڑھاتے ہیں تو پرشن سنکھیں نو کو دیکھتے ہیں ایک لمبرتی بیلن کا بیاس بارہ سنٹی میٹر اور اچھائے پندر سنٹی میٹر جو کی پورا آئس کریم سے بھرا ہے تو ایک بیلنکار ایک لمبرتی بیلنکار ہو کھو برطن ہے اس میں اتنا آئس کریم بھری گئی ہے آئس کریم کو بارہ سنٹی میٹر اچھائے اور چھے سنٹی میٹر بیاس کے سنکھوں میں بھرنا ہے جس کا اوپری بھاگ اردگولاکار ہے ایسے کتنے سنکھوں آئس کریم سے بھرے جا سکتے ہیں یہ ہم کو بتا رہا ہے تو پرشن کے حساب سے جو کلی لائک پرکریہ بنتی ہے کچھ اس پرکار ہے ہمارے پاس کچھ ایک سنکھو ہے ایک بیلنکار برطن ہے جو کی کافی بڑا ہے اس میں کافی ماترہ میں آئس کریم بھری کی ہے ساتھ میں ایک سنکھوا کار برطن ہے جس میں آئس کریم کو ریفل کرنا ہے یعنی بھرنا ہے یہاں سے نکال کر کے یہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے تو ایسے کتنے برطن لگیں گے ہم آن لیتے ہیں ان برطن لگیں گے تو یہاں پہ جو اس کا آئیتن ہوگا اور جو اس کا آئیتن ہوگا وہ برابر ہو جائے گا ان سے گڑا کرنے کے بعد میں تو اس کے آئیتن کی بارے میں ہم بارے میں سمجھیں گے پہلے بات تصویر میں بیاس جو دیا گیا ہے بارہ دیا گیا ہے یہ بیاس بارہ ہو گیا اور اچھائی پندرہ ہو گیا ہے تو اس کا آئیتن بی لنا کار جو برطن ہوتا ہے اس کا آئیتن جو ہوتا ہے وہ پائی آر سکوائر ہوتا ہے پائی کے معنی ہم یہاں پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ پائی ایدھر والے آیتن کے ساتھ جیسے برابر کریں گے دو کائنسل ہو جائے گا اور آر کے معنی جو بارہ ہے بارہ کا آدھا چھے ہو جائے گا چھے کا اسکوار ہو جائے گا اڑتے ایج کے ہو جائے ملوی ایک پانچ ہو جائے گا پندر ہو جائے گا یہ رگ دیا گیا اب یہاں پہ جو ہم کو برتن مل رہا ہے یہ برتن کیسا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں گے یہاں پہ سنکو ہے جس کا آیتن ہوتا ہے ایک بٹے تین پائی ایار سکوائر ایچ پلس اردگولہ ہے جس کا آیتن ہوتا ہے دو بٹے تین پائی ایار کیو تو یہاں پہ چیزیں وہی پرکڑیا کے انترکت چل رہی ہیں اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا کومن دیکھیں کہ یہاں پہ ترجیاں ہیں تو سیم رہیں گی جیسے کہ ہم کو یہاں پہ لینا بھی ہے ایس کریم بارہ سنٹی میٹر اونچھے سا چھے سنٹی میٹر بیاس کے سنکو میں بھر رہا جا رہا ہے تو اس کی اوچائی جو ہے سنکو کی اوچائی کے لیے بارہ دی گئی ہے اگر یہ گولے کی بات جو اردگولے کی بات کی جاری وہ بات میں کی جاری تو اس کے تک نہیں پہنچے گا یہ کیوں رہی تک رہے گا اس کا بیاس جو ہے چھے دیا گیا ہے اور اس اردگولے کا بھی بیاس چھے ہی ہو جائے گا یعنی ترجائن سمان رہیں گے اور اگر ہم یہاں سے کومن لینا چاہیں تو ایک بڑے تین کو کومن لے سکتے ہیں پائی کو بھی کومن لے سکتے ہیں آر اسکوائر بھی کومن لے سکتے ہیں اور یہاں پہ کیولے اچ بچ جائے گا اور یہاں پہ پلس ٹو بچ جائے گا اور آر بچ جائے گا کچھ ایسا پر کریا میں ہم کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو ایک بڑے تین ایسے رکھ دیں گے اچھا گڑہ کرنا پڑے گا ان سے کیونکہ ہمیں ایسے سنگھو ہے اچ نہیں ہے ان ایسے سنگھو ہیں اور یہاں پہ پائی رکھیں گے اور آر کمان جو ہم کو یہاں پہ مل گیا چھ سنٹی میٹر بیاز کہہ رہے ہیں اس میں fender بیاز کا سنگھو کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کو تین اس کی ترجہ لینی ہے آر اسکوائر یعنی تین اسکوائر کرنا ہے ساتھ میں آر کمان جو ہم کو یہاں پہ بارہ دیا گیا ہے پلس دو گڑتے آر مطلب تین دیا گیا ہے اور یہاں پہ این تو ہے ہم تو سنکو کے سنکھیا تو نکال لی ہے تو پائی سے پائی کو کینسل کر دیتے ہیں تین سے ایک ہی تین کر جائے گا اور یہاں پہ تین بچے گا اور تین سے ہمیں یہاں پہ بھاگ کر دیتے ہیں تین پچے پندرہ کر لیتے ہیں یہاں پہ چھے گڑتے چھے ہو رہے ہیں اور گڑتے پانچ ہو رہے ہیں اس پرکریا کی اور آئیں گے تو یہاں پہ تین دنیا اچھا ہو رہا ہے بارہ چھے بارہ چھے اٹھارہ ہو رہا ہے یہاں پہ اٹھارہ مل جا رہا ہے اور گڑتے اپنا این ہے چھا دنی بارہ چھا دنی اٹھارہ ہوتا ہے تین سے کارڈیں گے تین دنیا اچھے پاندنیا دس آ جا رہا ہے این کے ویلو دس مل رہی ہے اتنے ہی سنکو لگیں گے اس پوری ایک سکرین کو بھرنے کے لیے تو اس پرکار سے ہم کو اس کا اتر مل جاتا ہے آسان پرکریا کے دور سے یہ گزرے ہیں پرشن پورا تھوڑا سا لمبا چلا ہے لیکن ہے تھوڑا سا آسان ہی چل جائے گا تو پرکریا میں آپ ایسے ہی بڑھیں گے آپ کو ایسے اتر مل جائے گا اگلے والے پرشن کی بات کریں گے اب دیکھو بچوں بات یہ ہوتی ہے کہ بہو بکل پر پرشن تھوڑا سے بڑے ہوتے بھی ہیں ان کا حل سلیوشن بڑا ہوتا ہے اگر وہ بہو بکل پرشن اگر کسی کوشن میں آتا ہے مل بستار سے حل کرنے کے لیے آتے ہیں بہو بکل پرشن کو چھوڑ کر کے تو بھائی وہ کم سکم چار یا پانچ نمبر کے آتے ہیں تو اس وجہ سے کہا بھی جاتا ہے پیپر میں بھی کہا جاتا ہے بہو بکل پرشن کو چھوڑ کر کے آپ سبی میں اس کے رشنہ کے مطلب کی اس پرشن کو حل کرنے کے پدو کو لکھے پدو کے عوشتہ ہے یہاں پہ بہو بکل پر پرشن کو حل کرنے میں کتنا زیادہ سمیں لگتا ہے اور کتنا زیادہ اسٹیپ ہے اور اگر آپ اس کو ہی اسٹیپ وائز اسٹیپ کرنے لگے تو پھر ہو جائے گا بہت زیادہ سمجھیں آ جائیں گے مطلب کی بہو بکل پرشن جو کی ایک اتر کا ایک لائن کا اتر ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس میں پچاس لائنیں لکھ رہے ہیں تو ایسے میں تو گلت بات ہو جائے گے تو اس وجہ سے آپ کو دھیان دینا ہے کہ بہو بکل پر پرشن کو جب بھی آپ اگزام میں کرنے جائیں تو یاد رہے ہیں کہ اس کی پرکریہ کو یعنی کہ اس کے جو حل کرنے کے چرن ہے ان کو لکھنے کی کوئی آشکتہ نہیں آپ ان کو رف میں ایک جگہ پہ کونے میں کر سکتے ہیں تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ایک لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نے نہیں ہو تو دوستوں کے شاتھ شیئر کرنے نہ بھولیں بات آگے پڑھائیں گے پرشن سنکھے دس پر چلیں گے ویسے میں سسکرائب سکرائب بول لانے چاہیے مجھے کیونکہ بیڑی میچ پڑھتی ہیں یہ بیڑی میچ کچھ اچھی چیز ہوتی ہے دسوی سوال کہیں گے ایک پاتر کا نچلا سرہ ارد گولاکار ہے تتھا اوپری سرہ بیلناکار ہے تو ایسے پرکریہ میں ہم کچھ سمجھتے ہیں یہاں پر بیلناکار کچھ ایسا برتن ہوگا اور یہ نیچے والا ارد گولاکار ہم کو یہ دکھائے دے رہا ہے کچھ ایسا ہم کو یہ دکھائے دے رہا ہے نچلا سرہ ارد گولاکار اوپری سرہ بیلناکار ہے یہاں دی گولے کے درجہ سات سنٹی میٹر اور پاتر کی کل اچھائے چھوٹی سنٹی میٹر یہاں پر کل اچھائے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گولے کے درجہ سات سنٹی میٹر سات سنٹی میٹر درجہ ہے یہاں سے یہاں تک بھی سات سنٹی میٹر ہے یہاں پہ کل اوچائی پاتر کی کل اوچائی تو یہاں سے لے کر کہ پورا کل اوچائی چھبیس ہے چھبیس ہے چھبیس انٹیومیٹر ہے اور اگر ہم بیلن کی بات کریں گے تو چھبیس میں سے ساتھ کو گھٹا کر کے انیس لکھنا پڑے گا یہ بیلن کی اوچائی ہو جائے گی اور بیلن کی اوچائی اتنی اہمیت کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ہم کو اس کے آیتن کی بات کرنے کی بات آ رہی ہے یہاں پہ اس کی چھمتہ پاتر کی چھمتہ یعنی کہ اس کے آیتن کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ چھبیس میں سے یہ پرکرے جو ساتھ کو گھٹانے کا کام ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے پوری دیگرے کی سمجھ میں آنا چاہیے اور یہاں پہ بیلن کے آیتن کے شروعات کر لیتے ہیں تو پائی آر سکوائر یچ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ بیلنہ کار بھاک کا آیتن اور ساتھ میں یہاں پہ پلس کریں گے دو بٹے تین پائی آر کیوب کیونکہ یہ آیتن ہے ارت گولے کا تو اب انہیں دونوں کو جوڑنے کے بعد ہی ہمیں پرابت ہوگا وہ جس آ جو ہوتی ہے پاتر کی چھمتہ یعنی کہ جو ہے ہمارا اتر تو یہاں پہ پائی کی پدوں میں ہم کو اتر نہیں مل رہا ہے پائی ہم کو نہیں دکھا دی رہا تو پائی کو ہم کو گائب کرنے ہوگا ساتھ میں یہاں پہ ہم پائی کو آہ ہی کومن لے لیتے ہیں بعد میں ہم رکھ سکتے ہیں بسے آہ نہیں بیس بٹے ساتھ رکھی دیتے کیونکہ ترجہ ساتھ تو دی ہی گئی ہے تو کٹ ہی جائے گا بائیس بٹے ساتھ رکھ دیا آر ترجہ ہے ساتھ گڑتے ساتھ گڑتے ایج کمان ہے اپنا یہاں پہ انیس اس کے لیے ویلن کے لیے اور پلس کریں گے دو بٹے تین اور بائیس بٹے ساتھ گڑتے آر کمان جو ساتھ ہے وہ ساتھ کو تین بار لکھیں گے ایک کٹ جائے گا ایک وہاں سے کر جائے گا اور یہاں پہ گنتیاں مل رہی ہیں اور یہاں پہ یہ جو کچھ مل رہا ہے بہت اچھا کچھ مل رہا ہے بات کو سمجھتے ہیں کہ بائیس ساتھ اور انیس کو گڑا کرنا ہے یہاں پہ بائیس گڑتے ساتھ گڑتے انیس کے کرنا ہے اور پلس کر دینا ہے یہاں پہ بائیس گڑتے دو گڑتے ساتھ گڑتے ساتھ بٹے تین ہے تو دو گڑتے بائیس گڑتے ساتھ گڑتے ساتھ ہے بٹے تین ہو جا رہا ہے تو اس پرکریہ سے ہم گے گزرنا ہے یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کر کے پوری پوری گنتیاں مل جائے گی یہاں پہ بھی پوری گنتی مل جائے گی لیکن تین سے بھا کرنے کے بعد دو انکت دو سب لوگ کے دو انکتک ہم کو اسطان تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد اس کو جوڑ دینا ہے تو پرکریہ تھوڑ اسی مسکل ہو رہی ملٹیپلیکیشن کے لیکن پھر بھی ہم کے ہاتھ پہ گڑا ساڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو بھائی آہ بائی آہ بائی سوڑ ساتھ کا جب گوڑا کریں گے سادمیہ چہو دیکھ چار ہنسے لے کے ایک سادمیہ چھو دیکھ پندرہ اتنا مل جائے گا سچوون اور نیس سے گوڑا کرنا ہے تو نیس سے گوڑا کرتے ہیں اب اس سے بات ہمیں کوئی سے کرنا ہے آہ نو چھوک چھتیس ہنسے لگتی ہیں تو یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کی پھرکریہ ہو چکی ہے کمپلیٹ اور ہم کو مل چکا یہاں پہ انتیس چھہ بیس اتنا مل چکا ہے اور یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کراتے ہیں دوسرے والے حصے کا یہاں پہ ساتھ ستے انچاس ہو رہا ہے اور باز دونہ چھو والس ہو رہا ہے ساتھ ستے انچاس اور باز دونہ چھو والس تو گڑا کرنا آسان رہے گا اوکے تو ہم نے گڑا اور بھاگ دونوں ہی کر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں گے پہلے بعد تو ملٹیپلیکیشن میں ہم کو مل گیا ہے ایک ایس چھپن تین تو نیچے تھا ہی بھاگ کرنے کے بعد بھی ہم کو مل گیا ہے یہاں پہ ساتھ ایک آٹھ دسملوں چھے چھے یعنی ہم چھے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پلس یہاں پہ دو نو دو چھے ہو رہا ہے ایڈیشن کریں گے دسملوں کے بعد دولے گینتی تھی چھے ساتھ ایسے لگ لیتے ہیں آٹھ سچا چودک چارہن سے لگے ایک دو ایک تین ایک چار ہو جا رہا ہے ساتھ نو سولہ سے لگے ایک اور یہ تین ہو جا رہا ہے تو چھتیش تین ہجار چھے سو چوارے دسملوں اچھے ساتھ مل رہا ہے ہمارا اتر تو یہ اتر یہی ہے بیقلپے میں ایک بھی میچ نہیں ہو رہا ہے اور ہم نے حل جب دیکھا تو لگ بے کتنا ہی مل رہا ہے اور یہاں پہ بس پانچ مل رہا ہے تو دسملوں کے بعد والی گینتی کی وجہ سے اتنا سوڑا بہت مشٹیک ہوتا رہتا ہے پڑھ یہ انسر ہمارا کریکٹ ہے جو ہم نے کیا ہے بھی تک بند کائی نہیں ہو پرکری آگے بڑھاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ان کوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گیارہ نمبر کوشن کچھ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ پانچ مل رہا ہے دو گھن کے سیرے کو سیرے سے سیرے تک جوڑتے ہیں اس پرکار پراب تک گھناب کا وقت پریشت گیا پشتی چھت پل گیا بہت آسان کوشن ہے اس پرکریہ میں ہم کچھ مسکل کوشن پر چلتے ہیں جیسے کہ ہم آپ پاس سولہ نمبر کوشن دکھا دے رہا ہے کہ دو بیلن کے ترجاہ اور اچھائیوں کو انپات یہ والے پرشن کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر کے کوشن کو آپ کر کے آئیے گا بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سے کوشن مسکل لگا گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ آپ جو بھی کمنٹ کر کے بتائیں گے میں وہ کوشن بتا دوں گا فلحال کے لیے ہم اس پرشن میں چلتے ہیں اور اس پرشن کو حل کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا انصار سکسٹین نمبر کوشن دو بیلن کے ترجاہوں اور اچھائیوں کا انپات یہ ترجاہوں کا انپات ہے اب بیلن ایک کی بات کر لیں گے بیلن دو کی بات کر لیں گے یہ ان کی ترجاہوں کا انپات ہے آر ون برابر دو یکس آر ٹو برابر تین یکس اور ان کے اچھائیوں کا انپات اچھ ون برابر پانچ وائی اور اچھ ٹو برابر تین وائی ہے ان کے آیتنوں کا انپات ہم کو گیاد کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا آیتن نکالیں گے جو ہوگا آیتن ایک وہ ہو جائے گا آیتن ہوتا ہے پائی آر اسکوائر اچ پائی آر اسکوائر آر ون اسکوائر انٹو اچھ ون ہو جائے گا اور یہاں پہ پائی ایسی ہی رہے گا آر ون کی جگہ دو ایکس اسکوائر ہو جائے گا اور اچھ ون کی جگہ فائف وائی ہو جائے گا اور یہاں پہ دو دنیا چار پائی چار ایکس اسکوائر ٹھیک ہے اور فائف وائی مل جائے گا ساتھ میں یہاں پہ آ جائیں گے اس کے آئیتن دو کی بات کریں گے آئیتن وی ٹو کی بات کریں گے تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا پائی آر ٹو اسکوار انٹو ایچ ٹو اور ساتھ میں پائی رکھ دیں گے پائی ہی آر کمان جو ہو جائے گا وہ ہمیں دیا گیا ہے تھری ایکس تو تھری ایکس یہاں پہ بھولی سکوار ہو جائے گا انٹو ایچ کمان ہوتا ہے ایچ ٹو کمان ہوتا ہے تھری ویڈی یہ رکھ دیا گیا ہے پائی کمان اسی رکھ دیں گے تین ترک نو ایکس اسکوائر مل جائے گا اور یہاں پہ تین نو تین وائی ملائے گا نو ترک ستائیس ہورہ ستائیس پائی ایکس اسکوائر وائی ٹھیک ہے تو اتنا کچھ ہم کو یہاں پہ مل رہا ہے دو دنیے چار چار پنجے بیس پائی ایکس اسکوائر وائی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اب وی ون انپاتے وی ٹو یہ نکالنا ہے تو بیس پائی ایکس اسکوائر وائی بٹے اور یہاں پہ سبتائیس پائی ایکس اسکوائر وائی ہو جائے گا اور اس پرکریہ میں بہت ساری چیزیں کٹیں گے بس جو قائم رہے گا وہ بیس انپاتے سبتائیس ہے یہ جو رہے گا وی ون انپاتے وی ٹو ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی آسان سا پرشن رہا اور اس پرکریہ کے انترگات آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے سیکھ لیا ہے اب آگے کے جو پرشنے ہیں پیچھے کے جو پرشنے ہیں آپ لگانے کا پریاز کر لیجئے گا کیسے ہوتے ہیں ہمیں ایک بار اس کے بار پر چرچے کر دیتے ہیں سبھی کوشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دھات کے گولے کا بیاس اکیس سنٹی میٹر بیاس اکیس ہے تو ترجہ کرس پیٹے دو لیجئے گا کو پکلا کر ایک سنٹی میٹر بھوجا والے گھنوں کو بنایا جانا ہے تو گھنوں کا آیتن نکال لیجئے گا ایک کیوب مل جائے گا ایک کیوب برابر ایک مل جائے گا اور ایسے میں اس کو ان سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ملٹی پر